سلام علیکم دوستو آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہوں گی جو مہاراست کے پونہ کی جو بھوسری ڈام کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اس میں ایک ہی فیملی کے نو لوگ فسے تھے جو اس میں پانچ لوگوں کی وفات ہو گئی ہے اور چار لوگ بچ چکے ہیں لیکن اس فیملی کو کہا جا رہا تھا کہ یہ فیملی جو ہے یہ حاج سامان صاحب کی فیملی نہیں ہو سکتی ہے لیکن آج یہ پورا کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ جو فیملی تھی جو بھوسری ڈام کے سکار ہوئے ہیں وہ حاج سامان صاحب کی ہی فیملی تھی آج ہم آپ کو ان کے فیملی کا اپنا ایک انٹرویو خاص انٹرویو ہے جس میں آپ کو پورا ایٹو جیٹ معلوم پڑے گا پتہ چل جائے گا کریئر ہو جائے گا آپ کا کہ یہ جو فیملی تھی یہ کس طرح سے بچی ہیں اور کس طرح سے فشی ہیں اور کس طرح سے یہ دریہ کی سکار ہوئی ہیں جو سیلاب آیا تھا اس سیلاب کا سکار کس طرح سے ہوئی فیملی اور کس طرح سے اس کا درد حاج سامان صاحب محسوس کر رہے ہیں کتنے پریسان ہیں وہ اس دردنات ہاتھ سے اولے کر کے ان کا خود کہنا ہے کہ میرے آنکھوں سامنے یہ اتنا بڑے واقعہ ہوا اور میں کچھ نہیں کر سکا اپنی فیملی کو نہیں بچا سکا اور میں دیکھتا رہ گیا تو پہلے ہم آپ کو ان کا انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں پہلے آپ ان کا انٹرویو دیکھیں اور اچھے سمجھئے کہ کتنا آپ کا دل دیرہ دینے والا انٹرویو ہے بہت افسوس ہوا ان کا یہ انٹرویو دیکھ کر کے آپ مجھے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان کی باتیں سننے بعد میں اپنے آنسوں نہیں روک پاؤ گے چلی ہم پہلے ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں آپ کو ان کا انٹرویو دکھاتے ہیں ساتھ ہے مفتی سلمان صاحب ہم آپ کو بٹا دے وہ فرمیل جو تھی وہ مولانا عادل ان کا نام جو ہے مولانا سلمان بھی ہے ان کا نام ان کی فرمیلی دو فرینڈ ہے مفتی سلمان صاحب جو کوکن کے ہیں اور وہ جو ہے بٹھائیں گے کہ کیا کون تھے کیسے تھے اور کیا ہوا تھا اسلام علیکم مفتی صاحب فالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب وہ ویڈیو سپنے دیکھا مفتیل زہلگا صاحب تو ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگ اس طرق کیسے پہنچیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعنی سید الانبیائی والمرسلین وعنی آلیہ واصحابہ اجمائی دیکھئے محترم سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب مولانا سلمان صاحب سے ہم بزا کے خود ملاقات کی ہم نے تو انہوں نے عیسیٰ کہا کہ جب ہمارے بچ سے اور ہمارے سالے صاحب جب پانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو پانی کا بہا ہوں بلکل بھی نہیں تھا زرہ بھی پانی کا بہا ہوں نہیں تھا مطلب کوئی بھی بچہ چار سال کا یا سات سال کا پانی کو کھیلنے کے لیے پانی کے اندر انجوائیں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے دو بچیاں میرے دو سالے تین سالے تین سالے کے دو لڑکیاں تین سالیاں جو ہے وہ آگے قدم بڑھاتے بڑھاتے آئیس سے ایسا بیچوں بھی چلے گئے ابھی تصور میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی چیز سامنے آئے گی لیکن اچانک میں ایک سے ڈیل منٹ کے اندر پانی کا بہا اتنا تیز ہوا اتنی برک رفتاری سے پانی بہنے لگا کہ ہم لوگ دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے ہم کو لیکن کچھ سمجھ میں بات نہیں آرہی کیا 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 جائے تو آپ پر کہنے کے مطلب ہے کہ مولانا سلما رسول موجود تھے جی موجود تھے وہاں پر انہوں نے ایسا کہا کہ میں کچھ تیس یا پیتیس سیکنڈ کے لیے تحارت کھانے کے لیے میں گیا ہوا تھا جیسا ہی میں تحارت کرنے کے بعد میں آیا تو دیکھ رہا تھا پانی کی اتنی تیز رفتاری سے پانی بہ رہا تھا اور میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں بچے مجھے دیکھ رہے اور بچے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے کچھ مدد مہنگ رہے وہاں پہ لیکن وہاں پہ کافی لوگ تھے کافی لوگوں نے کوشش کی درخت کی چھالے نکالے رسیہ فے کی لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے سلیمہ ایک بات میں اور ذکر کروں اللہ کی طرف سے اگر موت لکھی ہوئی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی بزشتہ کل ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ میں ہم نے الحمدللہ بہت بڑی تازیت نامہ پورے امت مسلمہ کے طرف سے ان کے سامنے پیش کیا دل دہلانے والا وہ منظر تھا مولانا سلمان صاحب کے سامنے بہت ساری باتیں آئے انہوں نے ایک بات کہا کہ مفتی صاحب میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میں اور میری محترمہ کنارے پر بیٹھ کر میرا پورا خاندار میرے بچے سر کے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں ہم اتنے بے بست تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ویسے ہی گھوما اور کوشش کیا میں پانی میں جا رہا تھا لوگوں نے مجھے پکڑے کہ مولانا مت جائیے میں نے کہا کہ مرہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو بچا ہوں گا لیکن میں آگے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑے اور میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکا تقدیر کا لکھا ہوا گالی بایا اس میں ایک میسیج امت کو یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کا ہم گھومنے جاتے ہیں اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا سیر و سیاحت کرنا چاہیے لیکن پانی کو احتیاط برتنا چاہیے پانی اگر زیادہ ہے تو اپنے بچوں کا احتیاط کرنا یہ ذمہ داروں کا کام ہے جو سرپرست حضرات ہے ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں کو گھومانے کے لیے لے کر جائے لیکن پانی سے احتیاط برتے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا تیہ ہے اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پر چلے جائیں گے سالے چلے جائیں گے ٹوٹل پانچ لوگوں کی اموات آئی میں آپ کو جان کر ہی کے لیے بات بتا دوں یہ واقعہ بارہ بجے پیش آیا دوپہر کے بارہ بجے پیش آیا جو بہنے کا بارہ بجے سے سٹارٹ ہوا اور سارے بارہ بجے کے قریب قریب لوگ بہنے ہیں وہاں پر پانچ افراد جو تھے اس میں سے ٹوٹل نو افراد تھے اس میں سے چار افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے جو چار افراد نالی کے دوسری طرف بہے گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گئے جدر پانی کا بہاو زیادہ تھا مولانا سلمان صاحب ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے دو لڑکے پانی کا جس طرف بہاو تھا رائٹ سائٹ میں اس نالی کی طرف سیمٹ میں چلے گئے جس کی وجہ سے بہاو زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہو سکا تقدیر کا لکھا ہوا گالی بایا اور سارے چار گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی دو بچیوں کی لیٹ باڈیاں باہر آئی اس کے بعد کنٹینی وہ کھو چالو تھی دوسرے دن دو بچیوں کی لیٹ باڈیاں باہر آئی پھر کچھ ساتھ گھنٹے کے بعد سالے صاحب اور سالی ان کی ڈیٹ باڈیاں باہر آئی باتا ہے کہ وہاں پر پہلے کچھ نہیں تھا مطلب یہاں میں بھی یہاں کھڑا ہوا چلا یہاں پر باہر آجائے تو یہ ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیعت میں تیئی تھا وہ بھی کچھ کر نہیں سکے انہوں نے ایک بات اور بتائی میں امت کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے ہیں دیکھنے کے بعد کئی مسطورات سے کئی ہمارے علماء سے چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا وہ آخر میں بند کرتے آنکھوں سے آسو جاری ہوتے لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے ہم خود ہماری مطلب جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے میرے سامنے میں خود والد ہوں میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں اور میں اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوں گا کتنا صدمہ پہچا ہوں گا بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معنی سلمان صاحب ان کی محتیمہ کو ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر سبر جمیل عطا فرمائے ہم پوری امت مسلمہ کے طرف سے ایک تازیت نامی کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لئے پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے جو بھی افراد انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفیرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور معنی سلمان صاحب ان کے محترمہ ان کے والدیں محترم ان کے دوسرے احباب اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیل عطا فرمائے مانو صاحب ایک ویڈیو میں بتائیں کہ نو جن تھے نو جن آئسے ہی سے بھے گئے تو آپ نے کیسے کہا پانچ جن کا انتقال باقی چار جن کیسے بج گئے چار جن جو بج گئے چار افراد جو بج گئے وہ بائے جانب کی نالی کی طرف موڑ گئے جہاں پر بہاو پانی کا کم تھا ایک طرف ایسا چلے گئے اور داہینی طرف جہاں پر پانی کا بہاو زیادہ تھا وہاں پر وہ پانچ افراد چلے گئے جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا اور بہت کافی آگے کی طرف چلے گئے دھومنے کیلئے چلا افراد جو بچی نہیں تھی جو گود میں تھی وہ بھی انتقال کر گئی وہ دو دن کے بعد اس کی ڈیٹ باڈی ملی مطلب وہ بچی کی اور پیر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفیر عمل میں آئی پونہ کے اندر ان کے گھر کے لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے ان کی بھی بہت عالی ظریفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیٹ باڈی کو فورا ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز اور تقفیر کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا اور ہزاروں کی تعداد میں پونہ کے اندر ان کے چاہنے والے ان کی محبت رکھنے والے ان سے ملنے والے ان سے جننے والے ان سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ نمکھوں کے ساتھ سپرد و خاک کیا گیا اور معنی سلمان ساتھ کو جو ہے وہ سبر جمیل کی ترگیب دی گئی ہم سب دعا کو ہیں اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب آیاز مسجد کے مفیز بھائی بھی توستی یہاں پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ الحمدللہ بہت اتمنان ہوا ان کے بھائی فیسل بھائی بھی موجود ہے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اس تازیت کے طور پر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری مسجد کے اندر آجرات میں انشاءاللہ حضرت انشاءاللہ حضرت انشاءاللہ